امار محول ہے میں چوتھے جماعت میں پڑھتا تھا ہمارے ساتھ سے محسن شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے مہنتی تھے لیکن وہی محول تھا سوٹے سوٹے ڈنڈے ڈنڈے دسمبر کا مہینہ سردی ایک وہ اس کا حساب کا سوال لکھایا سلیٹ کے اوپر ہم پندہ لڑکے یوں لائن میں بیٹھے اچھا میں نے دیکھا مجھے نہیں آتا تھا میں نے کہا چلو معافی طلافی ہو جیسے جب وہ پہلا اس کو نہیں آیا تو پتہ نہیں کوئی اٹھ دو ڈنڈے پہے میں کہا لہوے مارے گئے یا اللہ پھر دوسرا اس کو بھی ڈنڈے پھر تیسرا اس کو بھی ڈنڈے کسے انہوں نہیں آیا اب میں سوال چھوڑنا تو حل کرنا تو چھوڑ دے میں کہا یا اللہ جان کے میں بچائیں کوئی راہ بکھا اچھا ہمارا دیہاتی کلچر تھا تو ابجی رحمت اللہ علیہ یہ کوئی رشوت نہیں ہوتی تھی یہ اپنی سعادت سمجھ کر استاجی کے گھر گندم جاتی تھی چاول جاتے تھے اور گھی جاتا تھا مکھن جاتا تھا دیسی شکروں سے تیار ہوتی تھی وہ جاتی تھی گنے جاتے تھے مرچیں جاتی تھیں کنوں جاتے تھے آم جاتے تھے یہ سب کچھ جو ہم بنا لگاتے تھے اب میں سوچ میں پڑ گیا یاد لہوں کیا کھا مستاج جنہوں کڑا کامنی ہیں چاول آمنین کسے شہد اب یہ موسم کوئی نہیں کی کراں پھر مجھے یاد آیا مرچان کھلوتی ہیں اب یہ دو لڑکے رہ گئے نا تو میں مسئلہ حل کر چکا تھا تو میں اٹھا میں کہے استاج جی اببا جی پیان دیان کل مرچان گھر اپڑ جس انہوں نے کہے شاو باش میرے پتر شاو باش تو عیدے بائے جا لہبے مرچان میری جان بچائی گئے لیکن یہ جھوٹ مجھے میرے استاد کی سختی نے سکھایا میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا یہ ماں باپ اپنی اولاد کو جھوٹ سکھا رہے ہیں بے جا سختی ٹیچر پروفیسر بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں بے جا سختی سے اور آپ سے کہتا ہوں کہ عدب انسانیت کا زیور ہے عدب انسانیت کا زیور ہے جو ایک حرف بھی پڑھا دے اس کے آگے کبھی سر نہ اٹھانا اللہ تمہیں علم بھی دے گا رزق بھی دے گا عزت بھی دے گا ماں باپ ہیں استاد ہیں سب کو عزت دو اللہ تمہیں عزت کی چوٹیاں دے گا تو میرے نبی کی پاکیزہ زندگی جس میں خامند اور بیوی کے بہت خوبصورت رشتہ ہے پھر اس میں ماں باپ کا بہت خوبصورت رشتہ ہے میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں ایسی نوکری کرتا کہ عشاء کی نماز کے مسلح پر ہوتا ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں کہتا جی اممہ جی نماز توڑ دیتا میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی کہ اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا آ جائے گا ایک اور بھائی سن رہی جب بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی بیٹیوں کا خاص طور پر نام لیا کہ جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی بڑے خوبصورت زندگی میرے نبی ہمیں دے کر گئے صرف تصویح پکڑا کے نہیں گئے صرف مسلحے پہ بیٹھا کر نہیں گئے وی سی کی کرسی پر کیسے بیٹھنا یہ بھی سکھایا ہے اور بیوی کے ساتھ کیسے چلنا یہ بھی سکھایا ہے عورتوں کو بھی سکھایا ہے کہ اگر میرے دین میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے تیری باپ تیری جنت کا دروازہ ہے ابو حریرہ جا رہے تھے ایک نوجوان آگے جا رہا تھا ایک بڑے میاں پیچھے جا رہے تھے کہو بھائی کہ جی یہ کون ہے کہ جی میرے اببہ کہ پیچھے چل اس کو آگے چلا اس کو آگے چلا خود پیچھے چل کبھی اس کے آگے نہ چلنا کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا امام جنالابدین پاکیزہ ہستی امام کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اور عرب میں وکھر وکھر یہ الگ الگ پلیٹے ہیں یہ تو ہمارا دو سور ہے عرب کا دو سور ہے کٹھے کھانا تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ ماں کے ساتھ کھانے کو نہیں کھاتے آپ تو اتنے ماں کے فرما بردار ہیں کہا بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری ماں کی آنکھ کسی بوٹی پہ پڑے اور اس کا ہاتھ آگے آنے سے پہلے وہ بوٹی میں اٹھا کے کھا دوں کوئی اللہ کی بارگاہ میں مردود نہ ہو جاؤں اس لئے میں اممہ کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھا تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں استاد بھی باپ ہوتا ہے سسر بھی باپ ہوتا ہے ساس بھی ماں ہوتی ہے اپنے استادوں کو بھی باپ سمجھو حقیقی باپ کو بھی باپ سمجھو حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ایک حرف قرآن کا نہیں کوئی ایک حرف سکھا دے قرآن نہیں کوئی تو میں اس کو غلام ہوں جہاں چاہے بیچ دے عدب کرو گے تو اللہ علم دے گا ڈگری کے لئے نہ پڑھو علم کے لئے پڑھو اللہ تمہارے لئے رزق کا دروازہ بھی کھولے گا علم کا دروازہ بھی کھولے گا ٹیوچروں سے کہتا ہوں طلبہ کو محبت سے لو ٹانٹی نہ کریں تنز نہ کریں بیزت نہ کریں بیزت کرنے سے ریاکشن ہوتا ہے عزت ختم ہو جاتی اگر چھوٹوں کی محبت لینے انہیں عزت دینا شروع کریں انہیں پیار دینا شروع کریں وہ آپ کو عزت دیں گے اگر آپ بڑے ہونے کا روب جتلا کر ان پر سختی کریں گے ریاکشن آئے ہمارا ماحول ہے شد ماباب بھی سختی کرتے ہیں ماباب بھی تربیت کے نام پر ڈنڈا اٹھائے پھرتے ہیں اور کتنے بچوں کو بیمار کر دیا تیرے نمبر کے ان تھوڑے ہیں تیرے نمبر کے ان تھوڑے ہیں تیرے اے کے ان تھوڑے ہیں یہ پتہ نہیں ہے اے بی کی تھوڑا وڑا ہے تو ان کو پاگل کر دیا ہے اب یہ واش کرو دیکھو ماتھے پر رسک لکھا ہوتا ہے ڈگریوں پر رسک نہیں لکھا ہوتا یہ اچھے انسان بنے اچھے انسان بنے معاشرے کا اچھا فرد بنے پڑھانے کی محنت ضرور کرو پاگل نہ بنو پاگل نہ بنو اپنی اولاد کو پاگل نہ کرو میرے ایک بچہ ذہین تھا دوسرا ہزارہ متوسط تھا تو میری بیگم نے دونوں کا آپس میں مقابلہ کرا 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 چھوٹے کو بڑے کا دشمن بنا دی تو دیکھ تیرے اتنے تھوڑے نمبر آئے یہ تیرا بھائی ہے دیکھ اس کے کتنے اچھے نمبر آئے وہ چھوٹے وہ بڑے کے گربان پکڑنے لگ اور اتنوں اس کے ساتھ وہ بدتمیز ہو گیا میں گئے ایک اے تیرے مقابلے دا نتیجہ ایک کا قدرتی استعداد تھوڑی ہوتی ہے کسی اور چیز میں زیادہ ہوتی ہے ایک پڑنے میں اچھا ہوتا ہے ایک کسی اور چیز میں اچھا ہوتا ہے یہ ایسا خوبصورت نظام ہے جس نے چھے برعظم کے انسانوں کو ایمان بھی پہنچایا ہے کلمہ بھی پہنچایا ہے اور لاکھوں غیر مسلموں کو ایمان میں آنے کا راستہ دکھایا ہے میں آپ سب بچوں سے کہتا ہوں کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہ بنو کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہ بنو کوئی نعرے بازی نہ کرو جو بھی آئے گا اپنا جیب لے کر آئے گا اپنا پیٹ لے کر آئے گا اپنے آپ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے محنت کرو سب سے بڑی سیاست ہے کہ تم اللہ کو راضی کر لو جو پڑھ رہے ہو اس میں تم علم والے بنو صرف ڈگری والے نہ بنو علم والے بنو اور آپ کے ہوسٹل کی فضاء ہے آپ نوجوان ہو آپ اس میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو ان کے پاؤں پکڑ لینا بیوی سے کوئی سینگ پھسے ہوئے معافی مانگ لینا بیوی کے خامن سے کوئی اڑ بن ہے تو معافی مانگ لینا کہ میرے اللہ کو معاف کرنا انتہائی پسند ہے اور خاص طور پر میاں بیوی اگر لڑ کے آپس میں صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے تو آپ ہوسٹل میں پارٹیاں بن کے نہ رہو آپس میں اگر کوئی جھوڑا لڑائی ہے معاف کرو معاف کرو گلے سے لگو سینے سے لگو اپنے حوصلوں کو خوبصورت مناؤ قرآن سے میوزک سے نہیں قرآن سے اللہ تمہیں جنت کے میوزک سنانے والا ہے ایک نغمہ چھڑے گا نا تو ہزار ہزار سال ایک ہی نغمہ تمہیں سناتا جائے گا تم سر دھنتے رہو گے تمہارے سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا پھر جب اللہ خود اپنے چہرے سے نکاب ہٹا کر اپنا دیدار کرا کے اپنا قرآن سنائے گا تو سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے اندر میں وہ وہ نشہ و روحانیت وہ سرور سرائط کرے گا کہ جب اللہ سنائے گا تو صرف کان نہیں سنے گے پورا باڈی کان بن جائے گی ہر سیل کان بن جائے گا اور اللہ کی آواز تمہاری روح میں سرائط کرے گی اور اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے یہ اعلان ہوگا اب تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ ڈھول ڈھمکے سن لو یا میرے رب کی جنت کے گیت سن لو میرے رب کی جنت کا نغمہ اور موسیقی سن لو تو آپس میں میرے عزیزوں پیار محبت سے رہو آپس میں الفت سے رہو درگزر سے رہو کبھی کھٹ پٹ ہو جائے تو کسی سے کو ہماری صلح کرو خود کرو نہیں کر سکتے کسی سے کو بیش میں پڑے وہ نہیں پڑے تم اوپر کے بچے مل کر ان کی صلح کراؤ نفرت سے نہ رہو محبتوں سے رہو اور قومیت کی بنیاد پہ نہ چلو امت کی بنیاد پہ چلو امت کی بنیاد پہ چلو والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے رشتے میں قوم کو دن دیکھو دینداری کو دیکھو نیکی کو دیکھو جی ہم اپنی قوم سے باہر نہیں کرتے اس نے ہماری بچوں کی زندگیاں برباد کر دی ہمارے بچوں کی زندگیاں برباد کر دی اور بے جو رشتوں نے تباہی کے دروازے کھول دی کہ اپنی قوم میں کرنا چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اس بچ سے بھی مان باپ سے کہتا ہوں باہر نکلو اولاد سے کہتا ہوں مان باپ کی مرضی کے ساتھ قدم اٹھاؤ تم بھی اس حد تک کراس نہ کرو بانڈری کے کورٹ میں جا کے تم شادیاں شروع کر دو اور مان باپ سے کہتا ہوں اتنا مجبور نہ کرو کہ ان کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں ویران ہو جائیں کہ جس نے زندگی گزارنی ہے اجاب و قبول لڑکے لڑکی کا حق ہے مان باپ کا حق نہیں ہے اور یہ حق بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے بس اسی آئی تھے کرنا ہے کرنا تکر نہیں تھا نہ کر آپ پہ جا کر اسی نہیں کر دے اور کوئی بیٹی تو کہہ نہیں سکتی کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا میرا تو راوی میرا کنارہ ہے ہمارے بچمن میں زبعہ کر کے دریاں میں ڈال دیتے تھے پھر اتنی ہزاروں بچیاں راوی کی لہروں کا شکار ہوتی اپنی قومیج کرنا ہے واہر نہیں کرنا ایتھے کرنا ہے یہ تھے میں نہیں کر سکتی شلو وارٹ کپ دے ہو ساری زندگی خود زنا کریں تو کوئی غیرت کا جنازہ نہیں نکلا بیٹی صرف اتنا کہہ دے میں یہاں نہیں کرنا چاہتا زبعہ کر دے ہو